بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک ہارا جوڑا ہے جوڑا نہیں لگا ہوا مگر ایک نر اور مادی ہے جوڑا پٹی پٹا ہے یعنی ابھی آٹھویں نوویں کلی کا پٹی پٹا ہے یعنی اسے سمجھ لو کہ ساری بچے ہیں ٹھیک ہے دوستو ان سب کا آپ کو شوق کروائیں گے تھوڑا سا دانا کھا لیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھ لیں دوستو دوندو چیک کریں کچھ بھی نظر نہیں آرہا کچھ بھی نظر نہیں آرہا ادھر صرف یہ نزدیک جو چھاتے ہیں یہ نظر آرہی ہے دیکھ لیں اس ایرے سے ص تینکی نظر آرہی ہے یہ دیکھ لیں سب دوستو کو بتا ہے کہ دسمبر کے انڈ جنوری کے شروع میں لاہور میں بڑی دوند پڑتی ہے تو یہ دیکھ لیں آج چھ بیس دسمبر کا دن ہے تو دوندو چیک کر لیں ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں بہت زیادہ دوند ہے یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ تو یہ دیکھ لیں دوستو اب آتے ہیں دوبارہ کبوتروں کی طرف تو سب سے پہلے آپ کو اس کا ریڈ بتائیں گے کیونکہ ابھی دانہ پانی تھوڑا سا کر لیں تو ماشاءاللہ اس میں یوسف بھائی سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سے نسلیں ہیں اس میں اس میں ایک تو ہارا ہے باقی جالا ٹیڈی ہے ٹھیک ہے اور کچھ ایک جونس ہے کمگر اور گولڈن کا کراس ہے باقی اس میں ایک خاصیت ہے بچوں میں کہ آپ نے لال اور خوشک پنجے دیکھے ہوں گے مگر جیسے میں یہ پنجے دکھاؤں گا یہ اچھے بچوں کی نشانی ہے یعنی کہ اچھے جوڑ ہوگی تو دوستو اس میں نا یوسف بھائی کہہ رہے ہیں کہ ٹیڈی پیس بھی ہے کمگر گولڈن کا کراس بھی ہے جالدار بھی ہے ٹھیک ہے اور اس میں ایک پٹھی پٹا ہارا جوڑا ہے جوڑا نہیں ہے بس پٹھی پٹا ہے جوڑا آپ نے خود لگانا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں دانہ پانی کر رہے ہیں چلو یوسف بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کشوک کراتے جائیں تو ریڈ کے معاملے سے میں بات کر رہا تھا آپ دوستو کے ساتھ تو ریڈ اس کا بہت ہی مناسب ہے ٹھیک ہے دوستو یہ تقریباً چھے سو روپے پر کے حساب سے آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے دس دانے آپ کو چھے ہزار کے ملیں گے سب سے پہلے یہ کون سا نکالا ہوا ہے ٹیڈی ہے تو جی دوستو یہ دیکھ لیں ٹیڈی بچہ ہے ٹھیک ہے یہ اپنے آپ کو یہ وائٹ کر دے گا یہ اپنے آپ کو ملو وائٹ کر دے گا جس طرح جالدار ٹیڈی بنتا ہے نا اس طرح یہ کالا ہوگا پوٹا اس کا باقی یہاں سے یہ وائٹ ہو جائے گا تو جی دوستو یہ ٹیڈی پیس ہے یہ کون سی ک کلی کا تو یہ ذرا کلی دکھا دے ہمارے دوستو کو یہ زیرو کلی کا یعنی اس کی پہلی کلی آرہی اس کی ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں یہ سلارا ٹیڈی بچہ ہے ٹھیک ہے یہ جس طرح بڑا ہوگا نا یہ اپنے آپ کو سفید کرتا جائے گا اور سلارا ٹیڈی بن جائے گا تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیں دوستو ٹیڈی بچے کا شک کروا دی ہے پنجے دکھا دے زرا یہ پنجے دیکھ لیں دوستو ٹھیک ہے اس کو اندر ہی چھوڑتے جائیں کوئی مسئلہ نہیں یہ نیچے چھوڑ دے نیچے چھوڑتے جائیں جو جو ان سے بچے کا شوک کراتے جائیں گے اس کو نیچے والی کیج میں نہ چھوڑتے جائیں گے تاکہ اینڈ پہ آپ کو اس کی سٹیٹنک دے ساری چیزیں ہو کے کرا دے پہلے بچے کا آپ کو شوک کروا دیا ہے اب یہ دیکھ لیں دوسرے ہرا یہ پٹھی ہے کہ بٹھا ہے خام میں کھڑا ہے اور یہ اس کی آئیز دیکھیں ذرا یہ دیکھ لیں دوستو آئیز دیکھ لیں ماشاءاللہ گھر ہی چھوڑتے دیکھ لیں دیکھ لیں چھوڑن ایک ہے چھوڑی کلی کر ہی چھوڑی کلی کا پٹھا ہے چھوڑی کلہ پٹھا ہے ٹھیک ہے اس کو شوک کرو دیئے ہیں شوڑی تسرے نمبر پر جو ان سے بچے ہیں اس اس کا شوک کرویاں گے اس کا مادی پکڑ لے کوئی مسئلہ نہیں یہ دیکھ لے یہ مادی ہے ٹھیک ہے اس کی کون سی کلی کی ہے یہ دیکھ لے دوستو ایک ہی بریڈ ہے ٹھیک ہے یہ ایک ہی بریڈ سے ہے دونوں سیم ہے اگر کسی بھائی نے پرچیز کر لیا تو اس کا آپ جوڑا بھی لگا سکتے ہیں تو اس کے نا یہ چار پر گریں گے اس کے بھی چار تھے ہیں یہ بھی چھٹی کلی کی مادی ہے ٹھیک ہے اس کے پنجے زرہ یہ فل شیر دیکھ لیں اور اس کے پنجے دکھا دیں تو یہ چیک کریں دوستو اس کے پنجے چیک کر لیں ٹھیک ہے یہ تیسرے نمبر پر شوکر وادی ہے اب پکڑتے ہیں چھوتے نمبر کا بچہ تو یہ دیکھ لیں یہ باقی اس میں ایک دو پیسٹ کمگر اور گولڈن کا کراس ہو گئی ہے کمگر ہے ٹھیک ہے یہ کمگر بچہ ہے یہ دیکھ لیں لال آنکھ ہے یہ جس طرح آنکھ ساف کرتا جائے گا تو یہ مزید لال ہوتی جائے گی اور یہ فل شیپ کمگرو کی بن جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں یہ میرے خیال سے زیرو کلی کا بچہ ہے میرے کو زیرو کلی کہیں ہیں زیرو کلی کا یہ بچہ ہے کمگرو کا یہ ٹیل دیکھ لیں اور پنجے دکھا دیں ذرا تو یہ دیکھ لیں پنجے چیک کر لیں خوشک پنجے ہے ٹھیک ہے یہ کمگرو کا بچہ تھا اس کا آپ کو شوک کروا دیا یہ نیچے چھوڑتے ہیں یہ دیکھ لیں نیچے جو ہے چار بچے ہو گئے اب یہ پانچوہ بچہ پکڑتے ہیں یہ پانچوہ بچہ ٹیڈی ہے ٹھیک ہے یہ ٹیڈیوں کا بچہ ہے تو اس کی آئیس کا آپ کو شوک کرواتے ہیں تو یہ چیک کر لیں دوستو یہ دیکھ لیں آئیس دیکھ لیں یہ جس طرح صاف ہوتا جائے گا یہ آئیس مزید سفید ہوتی جائے گی ٹھیک ہے یہ ٹیڈیوں کا بچہ ہے اور یہ یہ میرے خیال سے یہ تیسری ہے تیسری ہے چوتی کلی کا کیونکہ بیچ میں اس کے پر کاٹے ہوئے ہیں تیسری ہے چوتی کلی کا بچہ ہے کیونکہ یہ بیچ میں بائی نے کھپے ڈالے ہوئے تھے کہ یہ زیادہ اڑنا جائے تو یہ چیک کر لیں دوستو وائٹ آنک ہے ٹھیک ہے اور یہ پنجے دیکھ لیں پانچ بچوں کا شوک کروا دیا ہے اب چھٹا بچہ پکڑتے ہیں تو اس کا بھی آپ کو شوک کروایں گے کوٹ ایڈی بچہ اس میں اس کا بھی آپ کو شوک کرواتے ہیں یہ گولڈن کا کروا دو تو دوستو یہ دیکھ لیں چھٹا پیس جو ہے وہ گولڈن ہے لال آنک میں گولڈن ہے فل لال آنک یہ دیکھ لیں یہ اس کی آئیز ابھی صحیح نظر نہیں آری کیونکہ دھند ہے اور یہ جس طرح صاف ہوتا جائے گا اس کی آئیز مزید لال سے لال ہوتی جائے گی یہ بھی زیرو کلیک ہے ٹھیک ہے زیرو کلیک ہے یہ بچہ ہے اور یہ پنجے دیکھ لیں یہ بھی نیچے چھوڑ دیں ٹھیک ہے چھے بچوں کا آپ کو شوک کروا دیا آپ ساتویں بچہ پکڑتے ہیں تو یہ دیکھ لیں دوستو ساتویں بچہ آ رہا ہے یہ کون سی نسل ہے جالدار جالدار ٹیڈیوں کا یہ بچہ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں آئیز مزید جس طرح صاف ہوتا جائے گا آئیز اس کی سفید ہوتی جائے گی ٹھیک ہے اور یہ دیکھ لیں یہ بھی اس کی کلی یہ آ رہی ہے یہ اس کی کلی آ رہی ہے پہلی کلی کا یہ بچہ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سارے دیکھ لیں اور یہ اس کے پنجے دیکھ لیں خوشک پنجے ہیں ٹھیک ہے تو جی دوستو سات بچوں کا آپ کو شوک کروا دیا ہے آپ پکڑتے ہیں آٹھویں بچہ تو یہ دیکھ لیں دوستو یہ آٹھویں بچہ آ رہا ہے ریڈ بوتی مناسب ہے چھے سو روپے پر کے حساب سے آپ کو ملیں گے تو یہ آٹھویں بچہ ہے ٹھیک ہے ناک پہ تھوڑا سا زہرباز ہے جو کہ خوشک ہو گیا ہے یہ بینہ جالدہ ٹیڑیو کا بچہ ہے تو یہ دیکھ لیں اس کی کلی بتا دیں کون سی کلی ہے یہ تقریباً ہے یہ بھی دوسری تیسری کلی کا بچہ ہے تیسری کلی کا یہ بچہ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں ٹیل پنجے دکھا دیں یہ دیکھ لیں خوشک پنجے ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں دوستو آٹھ بچوں کا شوک کروا دیا ہے اب یہ نوے نمبر پر یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ چار جونسے ہیں یہ سکے بین بھلی ہے دو بیچ میں ٹیڑی ہے اور ایک گولڈن بچہ ہے یہ بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ اب اس کے پرو کا شوک کروا دیں تو یہ چیک کر لیں دوستو یہ پا رہے ہیں اس کے یہ بھی زیرو کلی کا ہے یہ بچہ ہے اب یہ زیرو کلی کا ہے ٹھیک ہے یہ پنجے دیکھ لیں خوشک پنجے ہیں ٹھیک ہے اب جو آخری بچہ ہے اس کا آپ کو شوک کروائیں گے کیونکہ دس بچوں کا کہا تھا تو یہ دسوہ بچہ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ دیں کون سی کلی کا بچہ ہے یہ آپ کو بتائیں گے یہ بھی ٹیڈیوں کا بچہ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں یہ آئیز مزید صاف کرتا جائے گا اب اس کی کلی دکھا دیں یہ دیکھ لیں یہ میرے خیال سے دوسری کلی کا بچہ ہے ٹھیک ہے کیونکہ چار پر یہ ہے اور بیچ میں بھائی نے چار چار پر بچہ ہے کٹے ہوئے ہیں کہ یہ جس طرح صاف ہوتے جائیں گے اس کے پر بھی آتے جائیں گے تو یہ چیک کر لیں ٹیڈی بچہ ہے دوسری کلی کا اور یہ پنجے دیکھ لیں ٹھیک ہے پنجے بہت کم دیکھنے ہوگے ملیں گے دوستو آپ کو یہ دیکھ لیں دوستو ٹھیک ہے دس بچے ہیں دس بچوں کا آپ کو شوق روادی ہے اس میں دو جو ہے بڑے ہیں ٹھیک ہے چھٹی چھٹی کلی کے ہیں یہ آپ جوڑا لگانا چاہے تو جوڑا بھی آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے دانا ڈال دو کوئی مسئلہ نہیں انہوں نے دانا نہیں کھایا ہوا تو یہ دیکھ لیں دانا نہیں تک کھایا ہوا تو یہ دانا آپ کے سامنے ڈال رہے ہیں تاکہ دوستو کو پتہ لگ جائے کہ یہ فول ایکٹیو ہے ساری ملو یہ دیکھ لیں آپ تو جی دوستو یہ دس بچے ہیں ٹھیک ہے اس کا آپ کو شوق کروا دیا ہے ٹھیک ہے چھے زار کے آپ کو دس بچے ملیں گے اور سارے اکٹے ہی سیل کرنے ہیں ٹھیک ہے کوئی نہیں دے گا بھائی جان اس ریڈ پہ ہزار سے تو کم کوئی دے گا نہیں بچا واحد ہمارا چینل ہے جس پہ آپ کو کم سے کم ریڈ پہ آپ کو بھتر ملیں گے چاہے وہ بچے ہوں چاہے وہ بڑے ہوں تو جی دوستو امید کرتا ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اچھی سے اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کریں ہمیں دیجئے اجازت دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ ہمیں دیجئے اچھے ہمیں دیجئے ہمیں دیجئے ہمیں دیجئے ہمیں دیجئے